ہم بسم اللہ سے اس چیز کو شروع کریں گے حالانکہ بسم اللہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے بہت بعد میں آتا ہے لیکن چونکہ ہم بسم اللہ سے ہی قرآن کے سوروں کی ابتداء کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً کموبش تمام کاموں کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو ہم پہلے قرآن کی چونکہ بسم اللہ آیت بھی ہے یاد رکھی سور نمل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کی رانی کو خط لکھا لیٹر لکھا تو پھر اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے شروعات کی قرآن کے اندر بسم اللہ ایک آیت کی شکل میں بھی ہے اور اکثر سورتوں کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے یاد رکھی تو بسم اللہ سے انشاءاللہ رزیز ہم بات کو اپنی شروع کریں گے تو آئیے سب سے پہلے چیز بسم اللہ ویسے سورة الفاتحہ بہرحال اس کا ایک حصہ بھی ہے اور اس کے ساتھ سورة نمل اس کا بھی بہرحال ایک حصہ ہے بسم اللہ کے تعلق سے یاد رکھی اس کے اتنے فضائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں قرآن کی بعض آیتوں کے فضائل میں سے آدھے فضائل تو اسی کے ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ قرآن کی ہر آیت کی فضیلت اور ہر جملہ یا لفظ کی فضیلت تو نہیں ملتی ہے لیکن جو ملتی ہے ان میں سے بسم اللہ کی بہت 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 زیادہ فضیلت ملتی ہے آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بیان کیا اس میں سے ایک ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا جائے اس میں برکت پڑ جاتی ہے مطلب کھاتے وقت انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے تو اس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے اور وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے مطمئن نہیں ہوتے کھانے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو مطلب تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو تو کہاں ایسی ہی ہوتا ہے تو انہوں نے غرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم الگ الگ کھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کھانا اکھٹے کھایا کرو اور کھانا کھاتے وقت ساتھ مل کر کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اس کھانے پر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائیں گی تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے تو لہٰذا ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کرے کہ ساتھ کھائیں مل کر کھائیں اور مل کر کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بسم اللہ پڑھیں گے ہم تو اللہ تعالی بھرکت ڈال دیں گا اور ہم جب کھائیں گے تو سیر ہو کر مطلب مطمئن ہوں گے کھانے کے بعد ورنہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کبھی کھانے سے مطمئن نہیں ہوتے اس لئے کہ ہمیشہ بھوکی رہتے ہیں وہ اس لئے کہ انہاں تو ساتھ کھاتے ہیں بلکہ آج کل کا سسٹم تو یہ الگ الگ کھاؤ اس لئے کہ پتہ نہیں اس کی کتنی بیماریاں مجھے لگ سکتی ہیں ٹھیک ہے کچھ بیماریاں ہیں جو لگ سکتی ہیں لیکن وہ بھی اللہ کی حکم سے لگیں گی نا ہر بیماری کے تعلق سے سائنس نکتی لگ جاتی ہے کچھ ہے جو لگتی ہے جو ایک دوسرے کو لگتی ہے لیکن وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی اوٹ کو بغر خارشی خجلی والے اوٹوں کو بغر خجلی والے اوٹوں کے باڑے سے الگ رکھا یہ تو احتیاطی تدابیر ہے لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہ تھا کہ بیماری دینے والا اللہ یاد رکھے تو ساتھ کھانے کے بڑے فضائل یاد رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تعلق سے آتا ہے ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے اس کے بڑے فضائل تو ساتھ کھانے کے فضائل ہے اور بسم اللہ پڑھنے سے برکت ڈال دی جاتی ایسے طرح بسم اللہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابودعوت کی روایتیں فرمایا کہ جس نے کھانے سے خط بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے اور حدیث کے الفاظ دیکھئے حضیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی نہ جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے مطلب انسان بسم اللہ نہ پڑھے کھانے کے وقت تو شیطان اس میں اختیار کر لیتا ہے مطلب جس نے پڑھا جائے تو اس کا اختیار نہیں چلتا یاد رکھی تو کھانے سے پہلے ہم ضرور بسم اللہ پڑھیں ایسی طرح جو ہے رات کو سونے سے قبل دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا آئیے حدیث کے الفاظ سنی جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ عنہ فرمایا رات سونے سے خبل بسم اللہ پڑھ کر دروازہ جو ہے بند کیا کرو کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول نہیں سکتا رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو جن دروازوں پر بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتے ہیں اس پہ شیطان اسو کھول نہیں سکتا ایک روایت میں کہ شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا مطلب جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں ہوتا تو شیطان کیا کرتا ہے چور کی مدد کرتا ہے دروازہ کھولنے میں اور جب بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا یا وہ خود دروازہ نہیں کھول سکتا اسی طرح جو ہے بسم اللہ کی تعلق سے جو فضیلت ہے آتی اس میں ایک فضیلت ہی ہے جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیے جائیں وہ شیطان جنات کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں اسی طرح سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے روشنی بجھانے سے پہلے برتن ڈھاپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے دروازہ بند کرنا ہے لائٹ روشنی بجھانا ہے دیا بند کرنا ہے برتن ڈھاکنا ہے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ میں اگر عام زبان میں آپ سے کہوں تو بسم اللہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے جب کوئی دعا یاد نہ ہو تو اللہ کے نام سے لگا دے کافی ہے اللہ کے نام سے لگا دے آئیے حدیث کے الفاظ سنیے حدیث بخاری کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رات کا اندھیرہ چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو کیونکہ اس وقت شیعتین اور جن پھیل جاتے ہیں جب اندھیرہ ہوتا ہے مطلب دن اور رات ملتے ہیں مغرب کا وقت شیطان پھیل جاتے تو بچوں کو اندر رکھ لینا چاہیے اور جن پھیل جاتے ہیں عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو مطلب عشاء کے بعد پھر تم چھوڑ سکتے ہیں اس وقت کوئی مسئلہ نہیں مچے محفوظ ہیں گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجاؤ پانی کے برطن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھاپ دو اور دوسرے برطن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھاپو اگر برطن ڈھاپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی رکھ دو کوئی چیز آڑی رکھ دو مطلب رات میں مغرب کی بچوں کو اندر لینا چاہیے عشاء کے بعد نکل سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ جب دروازہ بن کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بن کرنا چاہیے دیا بوجا یا لائٹ بن کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بن کرنا چاہیے اسی طرح آپ فرما رہے پانی کا اگر کوئی برطن ڈھاکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر دھاکنا چاہیے اسی طرح آپ فرما رہے کوئی برطن کھلا ہو تو اسے ڈھاکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھاکو اور اگر ڈھکن نہ ملے تو کور نہ ملے تو کوئی چیز آڑی تو بھی رکھ دو کم از کم یہ کیوں کہا آپ نے پانی پہ ڈھاک دو کھانے پہ ڈھاک دو اور اگر ڈھکن نہ بھی رکھ سکو ڈھککن پورا ڈھکتا ہے نا کوئی بھی چیز آڑی مطلب پورا نہ بھی ڈھکتے تھوڑا ڈھک سکتے آپ مثال کے طور پر پلیٹ نہیں ملی ڈھککن نہیں ملا اب جو چیز ہے برطن وہ آدھا ڈھک سکتا ہے تو اتھا ڈھک دو اس لئے کہ حدیث میں الفاظ کی عمل ہے حدیث میں الفاظ ہے جب انسان کھانے کو رات میں کھلا چھوڑتا ہے تو اس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں اب آپ کہیں گے بیماریاں نازل ہوتی ہیں تو پورا ڈھکن ڈھکنے سے اور آدھا ڈھکنے سے بھی کیا جراسی مائکروبز تو ایسے رہتے کہیں سے بھی گھس سکتے یہ معاملہ غائب کا ہے غائب کا ہے کہ اللہ کیسے ڈھکن ڈھکنے سے یا کوئی چیز رکھ دینے سے اس بیماری کو دور کر دیتا ہے اس تک نہیں پہنچنے دیتا اس سے پتا چلا بیماریاں نازل ہوتی آسمان سے اترتی ہے سمجھ رہا کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی آزمائشوں کے طور پر سمجھ رہا بات کو تو نازل ہوتی ہے تو ڈھکنا چاہیے رات میں ڈھکنا اور ڈھکتے ہوتا کیا پڑنا چاہیے بسم اللہ کوئی پوری چیز ڈھکنے کو نہ ملے تو کم از کم جو ملے ڈھک دو چاہے آدھا پون پاو کچھ تو بھی ڈھک جائے اس لئے کہ جب کوئی چیز ڈھکی ہوتی ہے تو بیماری نازل نہیں ہوتی نازل ہوتی ہے یا اللہ کے طرف سے ہوتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے واللہ والم یہ غائب کا معاملہ ہے لیکن حدیث میں آگیا ہم نے مان لیا اس کو تو آپ کچھ بھی کرنا ہے دروازہ بن کر رہے بسم اللہ کھانا کھا رہے بسم اللہ لائٹ بن کر رہے بسم اللہ چراغ بجا رہے بسم اللہ کھانے پہ ڈھا پرے بسم اللہ پانی پہ ڈھا کرے بسم اللہ آپ دیکھیں اور بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بھی پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں مطلب یاد ہے بسم اللہ کہہ کر بھی کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے علماء کے دونوں خوال ہے اس معاملے میں مطلب اس سمجھ جو علماء کی دونوں بھی کیا جا سکتا چونکہ اقصاد ہے بسم اللہ آتا ہے تو کچھ نے کہا صرف بسم اللہ پڑھنا ہے اور کچھ نے کہا بسم اللہ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے جیسا خلو اللہ وحد پڑھ لیا کرو مطلب خلو اللہ وحد اللہ سمد لم یلد ولم یلد ولم یکلو کف ورہد پورا سورہ مراد ہے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے سے شتن الگ ہو جاتا ہے گھر سے نکل رہے تو بھی کیا پڑھ کے نکلیں گے بسم اللہ آئیے حدیث کے الفاظ ابو داہود کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توقلت والاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے کہ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں یہ اس کا ترجمہ تھا جب یہ پڑھ کے نکلتا ہے اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی تو کفایت کیا گیا سارے کاموں میں اب جو تو گھر سے نکل کے کریں گا تیری رہنمائی کی گئی تو کفایت تیرے لیے یہ چیز یہ دعا کافی ہو گئی کفایت کر گئی ہر طرح کی برائی اور خسارے سے تو بچا لیا گیا پس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اب شیطان کو کچھ باقی نہیں رہتا شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی جس کی کفایت کی گئی ہے شیطان کو دوسرا شیطان بلتا اب اس پر تم کنٹرول نہیں حاصل کر سکتے ہو چونکہ اس کی کفایت کی گئی اس کی رہنمائی کی گئی ہے تو بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلنا چاہیے اسی طرح جامع ترمیزی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا آئیے حدیث کا الفاظ سنی جامع ترمیزی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا حدیث کا الفاظ اس طرح سے علی رضی اللہ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہنا جنات کی آنکھوں اور بنی آدم مطلب انسان کی اولاد مرد ہو یا عورت ہو کی شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے جب انسان بسم اللہ پڑتا ہے تو شیطان اور ابن آدم کی شرمگاہ کے بیچ میں بسم اللہ پردہ بن جاتا ہے اور شیطان ایسے وقتوں میں جب انسان کپڑے اتارتا ہے اس کو تارتا ہے اس کو ستاتا ہے اس کو تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت الخلا جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ دعا اس کی کہ اللہ میں خبز اور خبائز جو خبیج خسم کے بدترین مرد اور عورت ان میں ہیں ان سے پنہ مانگتا ہوں مل اور فیمیل دونوں جن اور جنات جو برے ہوتے ہیں ان سے میں اللہ تیری پنہ چاہتا ہوں سمجھے رہے بات کو تو بہر ریال بسم اللہ پڑھنے سے ابن آدم کی شرمگاہ انسان نہیں دیکھ سکتا بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کی حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے آئیے مسلم کے روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ انس کے رایویں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ عز و جل کا نام لیتا ہے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لئے کھانا ہے نہ کھانا ہے جب آدمی گھر میں جا رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے جا رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے شیطان بولتا ہے نہ آج رہنے کی جگہ ہے نہ آج یہاں کھانے کی جگہ ہے تمہارے اپنے ساتھیوں کو بولتا ہے اور جب آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لئے رہنے کی جگہ ہو گئی ہے اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا تمہارے لئے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے سمجھ رہا تو آج انسان اگر کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان ملتا کھانے کا انتظام ہو گیا بسم اللہ پڑھ کر گھر میں نہ داخل ہو تو شیطان کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا بسم اللہ پڑھ کر داخل تو لیکن کھاتے وقت نہ پڑھے تو کہتا ہے آج رہنے کا نہیں ہوا لیکن کھانے کا ہو گیا بسم اللہ پڑھ کر داخل تو ہوا انسان لیکن کھانا کھاتے ہو نہیں پڑھا تو کہتا کھانے کا ہو گیا رہنے کا نہیں ہوا مطلب بسم اللہ کھانے سے پہلے دروازہ بند کرنے سے پہلے اٹھنے سے پہلے کپڑے بدلنے سے پہلے یا آدمی کپڑے اتار رہا ہے اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے تو شیطان دیکھ نہیں سکتا انسان شیطان سے مکمل محفوظ رہتا ہے اسی طرح ہم بستری سے خبل بسم اللہ پڑھنے والے میاں بیوی کی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری علیہ وسلم کی روایت آپ نے فرمایا رکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے بسم اللہی اللہم جنی بن شیطانہ وجنی بی شیطانہ ما رزقتنا وہ یوں کہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے پس اگر اس نے ہمبستری کے دوران اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی مطلب اس ہمبستری سے اگر اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی توہاں فرماتے تو شیطان اسے کبھی ذر نہیں پہنچائیں گا نخصان نہیں پہنچائیں گا تو دعا ہمیں سکا دی تو ہمبستری سے پہلے دروازہ کھولنے سے پہلے دروازہ بن کرنے سے پہلے کھانے سے پہلے چراغ بجانے سے پہلے لائٹ بگن کرنے سے پہلے لباس بدلنے سے پہلے اسی طرح حدیث میں آتا ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو اس لئے کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا مطلب بہت ضروری بڑا اہم ہے وہاں بسم اللہ آ گیا تو گویا بسم اللہ قرآن سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے اللہ کے نام سے گویا ہر کام کو اللہ رب العزت کے نام سے ہمیں شروع کرنا چاہیے اس کی بڑی فضیلت یاد رکھی ایسی طرح جو ہے ناگہانی آفت اللہ ایسی چیز جو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھے آپ نے کوئی آفت آگئی پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ سکینت نازل فرما دیتا ہے اس لئے میں نے کہا بسم اللہ ماسٹر کی ہے ایک ایسی دعا ہے کہ کچھ نہ آئے تو یہ کر لیجی آپ آئیے الفاظ سنی یہ جو ہے سنن نسائی کے روایت ہے اور جابی میں عبداللہ رضی اللہ اس کے راویے فرماتے ہیں کہ غزوہ اہد کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بارہ انساریوں کے ساتھ الگ تھلک رہے گئے تھے اس میں طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے مشرقوں نے ان کا گھیراو کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پلٹتے ہوئے فرمایا ان لوگوں سے کون نپٹیں گا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان سے نپٹوں گا چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے تنہا گیارہ آدمیوں کے برابر ختال کیا گیارہ آدمیوں سے انہوں نے اکیلے لڑا اور ختال کیا حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشرق کی تلوار کی ایسی ضرب لگی مطلب وہ لڑتے لڑتے ایک مشرق نے ایسی تلوار ماری کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی جس ہاتھ میں تلوار تھی وہ انگلیاں کٹ گئی اور ان کے مو سے سی کی آواز انگلیاں کٹ گئی تو آواز نکلی آدمی تکلیف سی کی آواز نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو بسم اللہ کہتا اگر تو سی کے بدلے اللہ کا ذکر کرتا بسم اللہ کہتا تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے حتیٰ کہ یہ لوگ بھی دیکھتے ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرقوں کو ناکام کر دیا تو آپ نے ان کی اس تکلیف پر فرمایا کہ اگر تو اس تکلیف کی آواز میں کہ جگہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور سارے لوگ دیکھ سکتے اس کو تکلیف مصیبت پریشانی ہے نا انگلیاں کٹ گئی ایسی تکلیف آئی جس کا ایکسپیکٹیشن نہیں تھا تکلیف نہیں بسم اللہ بچہ گر آپ کا بسم اللہ آپ گر گئے بسم اللہ ہر جگہ اس لئے کہ ہم ماسٹر کی ہے اطلاع ایسی چابی جس سے ہر دروازہ کھلتا ہے ہم ایسی دعا ہے ہر چیز کچھ لیے مصیبت پریشانی مشکل کوئی کام شروع کرنا ہے کوئی خام ختم کرنا ہے کوئی چیز کھڑ رہی ہے کوئی چیز بند ہو رہی ہے ہر جگہ بسم اللہ اللہ کے نام سے چونکہ اللہ کا نام بے انتہا باب برکت ہے جس کی کوئی انتہا کوئی لیمٹ نہیں لیمٹ لس جو اس کے نام میں برکت ہے تو اس کو ہم اپنا معمول بنا لے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہنے کی ایک عادت دالے یاد رکھ ٹھیک ہے تو بسم اللہ کے ویسے بڑے بڑے فضائل ہیں میں نے یہاں کچھ ہی رکھی عادت رکھی اور بھی ہے وقت نہیں کہ میں ساری چیزوں کو بسم اللہ کی اور کیا کیا فضائل آتے رکھوں لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ساری رکھ دیا بسم اللہ کی احمید پتا چل گئی بسم اللہ بڑی احم چیز ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم دوائے کھایا تو بسم اللہ پڑے اس لئے کہ بسم اللہ سے تو برکت آ جاتی ہے تو بہت سوئے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھ کے دوائے کھاتے ہیں وہ دنیا ہے بسم اللہ پڑھ کے تو بیماری برکت آ جائیں گی لیکن اگر تھوڑا اخل سے بھی سوچے اخل سے بھی سوچے تو دوائے بیماری کے لیے کھاتے یا شیفا کے لیے کھاتے ہیں شیفا کے لیے تو برکت دووا میں آئیں گی یا بیماری میں آئیں گی دووا میں آئیں گی لیکن کیسا لوگ پتہ نہیں بہت سے لوگ میں جانتا ہوں بلکہ اکثر لوگ بولتے دووا کھاتے ہوں آہتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھنا اس لیے کہ اس سے برکت آ جاتی بیماری مرکت آ جائیں ارے میرے بھائی دووا تم بیماری کے لیے کھا رہے ہو لیکن دووا بیماری کو ہٹانے کے لیے کھا رہے ہو تو دعا میں برکت آئیں گی ہے بماری میں دعا میں تو پتہ نہیں لوگ انتہائی پیدل کیسے ہوتے ہیں اور ایسی کیسی بے خفیاں کرتے ہیں اور شریعت میں آپ نے دماغ لیا ہر چیز پیو تو بسم اللہ تو دعا بھی کھاتے ہو بماری کے اگینسٹ کھاتے ہو بماری کے رد میں کھاتے ہو بماری ختم کرنے کھاتے ہو تو بماری میں کیسا برکت ہوں گی دعا میں جب بسم اللہ پڑھا جائیں گا تو دوہ میں اللہ شفاہ میں برکت دیں گا بیماری کو ختم کریں گا عجیب و غریب لوگ کرتے ہیں تو بہرحال دوہ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ہے سمجھ رہا اس لیے کہ اللہ کا نام بے انتہابہ برکت ہے اور ہو سکتا بڑی معمولی دوہ بھی اللہ کے نام سے کھائے جائے تو انسان شفایاب ہو جائے چونکہ رب کا نام لیا اور بڑی بھاری دوہ بھی کھالے رب کا نام نہ لیا تو شفاہ نہ نصیب ہو کبھی بسم اللہ کو اپنا ہم معمول بنا لے ہر کام سے پہلے جب بڑوں کو بچے بسم اللہ پڑھتے ہو دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے آدھی ہو